اسلام علیکم ناظرین ڈراما سیر رنگ میل کی نیکس آنے والی اپیسوٹ میں آپ دیکھیں گے کہ جیسے سویل کو شک ہوتا ہے تو وہ حاجرہ کے پاس آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ آپ نے مجھ سے اتنا بڑا جھوٹ کیوں بولا یہ بات سن کر حاجرہ مسکراتی اور سویل کی طرف دیکھتی اور اسے کہتی ہے کہ جھوٹ نہ بولتی تو آپ کیا کرتی کیونکہ آپ کو پتہ چل چکا ہوتا تو آپ کپ کے اس پر پہنچ چکے ہوتے اسی وجہ سے تو میں نے جھوٹ بولا یہ بات سن کر سویل اسے کہتا کہ اب مجھے پتہ چل گیا تو اب تم کون سے چھپاؤ گی حاجرہ سے کہتی کہ اگر تم نے ماں پارا کی طرف دیکھا تو میں تم شور مچا دوں گی اور آپ کے گھر والوں گی آپ کی عزت سب کے سامنے لا کر کھڑی کار دوں گی کہ اسے بتاؤں گی کہ آپ کا بیٹا بھی اس قسم کی گریوی حرکت بھی کر سکتا ہے جیسی سے یہ بات سنتا ہے تو اپنا سر نیچے کر لیتا اور حاجرہ طرف دیکھتا ہے اسے کہتا ہے کہ اگر تم نے بتایا تو مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا اور میں تمہیں اس کار سے ہمیش کہ رائد سارا کے پاس آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ وہ جو آپ کی ایک اچھی سی دوست ہے آپ کیا میری اس سے ملکات کرویں گے سارا یہ بات سن کر رائد کو کہتی کہ وہ تو گھر چھوڑ کر چلی گئی اگر میری شادی پی آئی گی تو میں آپ کی ضرور اس کے ساتھ ملکات کروں گی یہ بات سن کر رائد کافی پرشان ہو جاتا ہے اور سارا کو کہتا ہے کہ میں اسے ملنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ اسے اتنی تعریفیں کرنی ہیں کافی پتہ تو چلے کہ کیا واقعی اتنی اچھی لڑکی ہے وہ سارا اس سے کہتی ہے کہ ہاں بہت ہی اچھی لڑکے جب آپ کو اس سے ملو گے تو آپ کو بھی خوشی محسوس ہوگی کیونکہ وہ دل کی اتنی اچھی ہے تو آپ کو بھی لازمی بات ہے خوشی ہوگی ہے سب آپ آگینے والی اپیسوٹ میں دیکھیں گے دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ رائد کو ماپارہ مل کر کیا رائد کو خوشی محسوس ہوگی کمیٹ سیکشن میں لازمی رہ دیں